کلاس 5 اسلام علیکم ہاوار یو کلاس 5 ہماری حمد کمپلیٹ ہو چکی تھی میں نے آپ کو حمد کی تشریح بھی کرا دی تھی اردو میں اور آج ہم حمد جو ہے نیکسٹ اپنی پڑھیں گے نات نات ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو ہم نات کہتے ہیں آپ کی جو یہ نات ہے اس کے جو ہیں رائٹر جو اس کے شاعر ہیں اس کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبرسم وہ اس نات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں آج میں آپ کو یہ نات کی ریڈنگ بتاؤں گی اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گی وارڈ انڈر لائن کراؤں گی جن کی آپ نے املا کرنی ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے باتیں انڈر لائن کریں وہ سیدھا رفتہ دکھانے والے سیدھا انڈر لائن کریں وہ رہبر رہبر انڈر لائن کریں رہبر و رہنما ہمارے رہنما کو انڈر لائن کریں نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق کی یعنی دین کی جو باتیں ہیں سچی باتیں ہیں جو وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں فیدہ راستہ دکھانے والے ہمیں فیدہ راستہ دکھایا وہ رہبر و رہنما رہبر اور رہنما کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا رہنما ہی کرنے والے کو کہتے ہیں رہبر اور رہنما تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیدہ راستہ پر چلانے والی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے تھے غلط راستے پر چلتے تھے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے غلط کام کرتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو فیدہ راستے پر چلایا اور انہیں نیکی کا راستہ دکھایا دوسرا شعر ہے بلند نبیوں میں نام ان کا بلند کانڈر لائن کیجئے نبیوں کانڈر لائن کیجئے فلک سے اونچا مقام ان کا فلک کانڈر لائن کیجئے ہمارے حادی خدا کی پیارے حادی کانڈر لائن کیجئے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہیں نبی اللہ تعالی نے بھیجے لیکن ان سب نبیوں میں سب سے بلند جو نام ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے آسمان سے بھی اونچا ان کا مرتبہ اور ان کا مقام جو ہے وہ آسمان سے بھی بہت زیادہ بلند ہے ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو ہمارے جو ہادی ہیں جو ہمیں ہدایت کرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالی کو بھی سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر ہمیں ہر وقت درود اور سلام بھیجتے رہنا چاہیے آخری شعر ہے انہی کی خاطر دمک رہے ہیں دمک کو انڈرلائن کریں انہی کے دمفے چمک رہے ہیں چمک کو انڈرلائن کریں زمین کے ذرے ذرے کو انڈرلائن کریں فلک کے تارے ہی ذات ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں جو چاند اور تارے جو یہ چمک دمک ہے چاند تاروں کی فرج کی اور چاند کی روشنی ہے جسی تاروں کی چمک اور دمک ہے یہ سب جو چمک دمک ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی ہی وجہ سے ہے انہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو خلق کیا اور اس دنیا کے اندر جو ہے چاند تارے زمین آسمانی سب جو ہے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے بنائی تو یہ سب چمک دمک جو ہے یہ آگ کی وجہ سے ہے ہاں جی یہ سب چمک دمک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے تو ہمیں ان پر ہر وقت درود اور سلام بھیجتے رہنا چاہیے یہ آپ کی نات کے مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو انڈر لائن کرائے اس کے نیچے انہوں نے کچھ خاص الفاظ بھی دیوں میں یہ دیکھیں حق رہبر درود سلام مقام حادی ذرے فلک ان سب الفاظ کی آپ نے املا کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتی ہوں مشکل الفاظ کے معنی ہے جو آپ نے لکھنے ہیں مشکل الفاظ کے معنی یہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں حق حق کا مطلب ہوتا ہے سچ رہنما راستہ رکھانے والا فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان حادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو دمک کا مطلب ہوتا ہے چمکنا بلند کا معنی ہوتا ہے اونچہ مقام کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ خاطر ہوتا ہے وجہ سے ورہ چھوٹے ٹکڑوں کو کہتے ہیں رہبر کا مطلب بھی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا یہ تمام الفاظ معنی آپ نے اپنی نور بوک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں آپ نے پہلے لکھنا ہے انوان انوان ہے آپ کا نات اس کے بعد آپ الفاظ معنی لکھیں گے اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات لیں پہلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر ایک آپ ایسے ہی لکھیں گے سینٹر میں نات کے شاعر کا نام لکھئے جواب ہے اس نات کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ توسم ہے جواب لکھنے کے بعد اینڈنگ نائن لگائیں گے پھر آپ سینٹر میں لکھیں گے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے نات کسے کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اب یہ بتایا جواب موسیقی